السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تسکیرت الاولیاء کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شایخ فردن اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 98 باپ 12 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تارف آپ کو کشف و مزاہدات میں مکمل تسترس حاصل تھی اصول دین کے بہت بڑے عالم تھے اپنے مامو علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے مروب میں بلادت ہوئی اور بغداد میں مقیم رہے آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑھا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ نے اس کاغذ کا اطر سے موتر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو منزانی باللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو موتر کر کے جو تم نے تعظیمان ایک بلند مقام پر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکزہ مراتب عطا کریں گے بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فشک و فضور میں مبتلا ہے اس لئے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب یہیں خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے وہاں معلوم ہوا کہ آپ میکدے میں ہیں جب وہ درویش میکدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دو کہ تمہارے لئے ایک ضروری پیغام لائے ہوں چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم اطاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا یہ حقیقت میں قدر سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر کے نکلے جس کے بعد اللہ تعالی نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے آپ کا ذکر بھی قلوب کے لئے وضح سکون بن گیا چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤ رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالی نے فرش فرمایا ہے اس لئے شاہی فرش پر جوتے پہن کا چلنا آداب کے منافی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے واقعات اولیاء اکرام کی ایک ایسے زماعت بھی تھی جو نہ تو ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور زمین پر تھوکتے تھے کیونکہ انہیں ہر شاہ میں اور ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا چنانچہ بشر حافی کا بھی اس زماعت سے تعلق تھا اور بات صوفیاء کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے اس لئے اسے ہر جگہ سوائے ندہ کے کچھ نظر نہیں آتا ایک روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ کے میت کے ہمراہ انگوٹو کے بل تشریف لے ذا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ملائکہ کے پرو پر میرا قدم نہ پڑ جائے حضرت امام احمد بن حنبل بیشتر آپ ہی کے میت میں رہتے آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث وفقی ہونے کے باوزود آپ ایک خبتی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں مکمل عبور حاصل ہے لیکن وہ خبتی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استعادہ کرتے کہ مجھے خدا کے باتیں سناؤ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ عالم تحییر میں پوری رات کھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہیں پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے میں پوری رات سیڑیوں ہی پر کھڑے گزار دی جب نمازیں صبح کے وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے یہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فرمایا کہ میں اس تصور میں غرب ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے لیکن نجانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دورت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم کیا ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت حلال خاص کی ملقات حضرت خز سے ہو گئی تو بلال خاص نے پوچھا کہ امام شاہ پاہی کے مطلق آپ کی کیا رائے ہیں حضرت خز نے فرمایا کہ وہ آتاد میں سے ہیں جب امام ہنبل کیلئے دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا شمار صدقین میں ہوتا ہے اور جب حضرت بشر حافی کے مطلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرید زمانہ ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جنون مصری کو عبادت سے متصف پایا اور حضرت شہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا اور بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا رجحان کس کی طرف ہے فرمایا کہ بشر حافی کی طرف کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہیں حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علم کی کتابوں کو زیر زمین میں دفن کر دیا تھا لیکن اس کے باوزود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے یہ حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا ضزبہ ہے اور اگر یہ خامنہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا ایک مرتبہ لوگوں نے ارش کیا کہ جب بغداد میں اقل حلال کی تمیز باقی نہیں رہی تو آپ کے خانے کا کیا انتظام ہے فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوا فرمایا کہ ایک لکمہ کی بھوک چھوڑ کر کیونکہ ہسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اقل حلال میں بھی فوزی الخرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے پھر کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا خانا چاہیے فرمایا کہ یہ آفیت کا سالن کھاؤ مشہور ہے کہ آپ نے چالیس برس تک خواہش کے باؤزد کبھی بکری کی شیری نہیں کھائی ہمیشہ باقیلہ کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا لیکن کھائی کبھی نہیں کبھی حکومت کے ذاری کردہ نہر سے پانی نہیں پیا پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب پیسے حاصل ہوا تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے کبھی کسی چیز پر اظہار حال نہیں کیا میں وعظ و نصیحت سے یہاں پہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں کسی نے آپ کو موسم سرما میں برہنا اور کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنی عذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس سردی میں فقرہ صاحب حاجت ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ ان کی اہتیاز ختم کر سکوں اس لئے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں حاجت احمد بن ابراہیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بشر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ نماز فضل کے بعد آپ کے پاس آؤں گا لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائیں چنانچہ میں چشم براہ تھا تو دیکھا کہ آپ اپنا مسلح اٹھا کر دریائے دزلہ پر پہنچے پانی کی اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مشروف گفتگو رہیں صبح کو پھر پانی پر چلتے میں واپس آگئے اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنی لی دعا کی درخواست کی تو دعا دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا کسی استعمال میں آپ رضا الہی کے وصاب بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے ارچ کیا کہ یا تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باسفہ باقمار اور مخلوق سے بینیاز ہیں لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقرہ میں تقسیم کر دیا کریں وہ یا بات آپ کو بارے خاتر ہوئی پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقرہ کی بھی تین قسمیں ہیں اول وح جو نہ تو مخلوق سے کچھ طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کے کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا تعالی سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے دوم ہوا جو خود تو کسی سے طلب نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتے ہیں یہ متوسط قسم کے متوقع ہوتے ہیں انہیں جنت کی تمام نیمتیں حاصل ہوں گی سوم ہوا جو نفس کشی کرتے ہوئے سبر و ذب سے کام لے کر ذکر الہی میں مشغول لیتے ہیں آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت علی زرزانی کسی چشمے کے نزدیک تشریف فرما تھے میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیا تو آپ مجھے دیکھ کر کہتے ہوئے بھاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آ گئی جس کی وجہ سے میں گناہ کا مرتبہ ہو گیا لیکن میں بھی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرش کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے تو آپ نے کہا کہ فقر کو پوشیدہ رکھ کر سبر اختیار کرو خواہشات نفشانی کو نکال فکر اپنے مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی رکھو تاکہ ترک دنیا کا رنج نہ ہو ایک کافلہ حج کی نیت سے روانہ ہونے لگا تو کافلے والوں نے آپ سے بھی اپنے ہمراہ چلنے کے استعداہ کی لیکن آپ نے تین شرطیں پیش کر دی اول یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہمراہ توشہ نہ لی دوم کسی سے بھی کچھ طلب نہ کرے سوم اگر کوئی کچھ پیش بھی کرے جب بھی قبول نہ کرے یہ سن کر کافلے والوں نے ارچ کیا کہ پہلے دو شرطیں تو ہمیں منظور ہیں لیکن تیسری شرط قابلے قبول نہیں آپ نے فرمایا کہ توقل حضاث کا توشہ شفر ہے اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے کچھ نہ لیں گے تو خدا پر توقل بھی ہو جاتا اور درجائے ولایت بھی حاصل ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب میرے انتظار میں ہیں اور میرے اس سوال پر کہ بلا عزازت مکان میں تم کیوں داخل ہوئے فرمایا کہ میں خضر ہوں چنانچہ ارچ کیا کہ پھر میرے لئے دعا فرما دے تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لئے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تس سے بھی پوشیدہ رکھے کسی نے آپ سے ارچ کیا کہ میرے پاس ایک ہجار درہم ہے اور میں حج کا خواہش مند ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی کرزدار کے کرز دے دو یا یتیموں اور مفرس آیالداروں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا لیکن اس نے کہا کہ مجھے حج کی بہت خواہش ہے فرمایا کہ شاید تو نے نازائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے اسی لئے تو زیادہ ثواب کا خواہش مند نہیں ایک دن آپ نے قبرستان میں مردے کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ارش کیا کہ یہ حراج مجھے بھی معلوم ہو جائے جب میں نے ان مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورہ اقلاس پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں پکش دیا تھا آج پورے ایک ہفتہ میں آج پورے ایک ہفتہ سے ہم اس کی تقسیم میں مشروف ہیں لیکن ابھی تقوی ختم نہیں ہوا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے مشرف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک پشر کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دول کے مزرگوں سے تیرا درزہ کیوں بلند کیا گیا میں نے عرش کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں فرمایا کہ تُو نے متبائی سنت رہ کر مزرگوں کی تازیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتے رہا میرے ازہاب اور اہلِ بیعت کو تُو نے ہمیشہ محبوب رکھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا پھر دوبارہ جب حضور کے زیارت سے مشرف ہوا تو عرش کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ حصول سواب کے لئے فقرہ کی جو خدمت کرتے ہیں وہاں تو پسندیدہ ہے لیکن اس سے زیادہ افسلیہ ہے کہ فقرہ کبھی عمرہ کے آگے دستے طلب تراز نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں ارشادات آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی جب تک روا رہتا ہے صاف رہتا ہے جب رکھ جاتا ہے گدلہ اور کیچر جیسا ہو جاتا ہے فرمایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے تین چیزوں سے دور رہنا چاہیے اول مخلوق سے اظہار حازت کرنا دوم دوسروں میں عیب نکالنا سوم کسی کے مئمان کے ہمراہ جانا فرمایا کہ دنیاوی نمود کا خائشمن لذت آخرت سے محروم رہتا ہے فرمایا کہ کانے رہنے سے صرف دنیا ہی میں عزت مل جاتی ہے جب بھی کنار بہتر تھی پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھے مہج حسب دنیا کا مزہر ہے جب تک بندہ نفس کے سامنے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک عبادت میں لذت و خلاوت حاصل نہیں کر سکتا فرمایا کہ یہ تین کام بہت مشکل ہے اول مفلسی میں سخاوت دوم خوف میں صداقت سوم خلوت میں تقویہ فرمایا کہ تقویہ نام ہے شکوک و شبہات سے پاک ہونے اور قلب کی ہم وقت گرفت کرتے رہنے کا فرمایا کہ اللہ نے بندوق اس صبر و معارفت سے زیادہ عظیم شہ اور کوئی نہیں اتا کی اہلِ معارفت ہی خدا کے مقصوص بندے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ قلب کو ساکھ رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں اہلِ معارفت وہ ہے جن کو سوائے خدا کی نہ کوئی جانتا ہے نہ عزت کرتا ہے جو شخص حلاوتِ ازادی کے ساتھ ہم کنار ہونا چاہے اس کو اپنے خیالات پاکیجہ بنانے چاہیے جو صدیقِ دنی کے ساتھ عبادت کرتا ہے و لوگوں شہ وحصت زدہ رہتا ہے فرمایا کہ نہ تو مجھے کبھی اہلِ دنیا میں بیٹھنا گوارا ہوا اور نہ کبھی انہیں میری صحبت اچھی لگی کسی نے آج کیا کہ میں متوقع اللہ ہوں فرمایا کہ اگر تو متوقع ہے تو خدا کے حکام پر بھی یقین رازید ہوگا انتقال کے وقت جب آپ شدید مسترب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کا گم ہے فرمایا نہیں بلکہ بارگاہ خداوندی میں جانے کا خوف ہے کسی شخص نے آپ کی موت کے وقت جب آپ سے اپنی مفلسی کا رونا رویا تو آپ نے اپنا پیرہان اتار کر اس کو دے دیا اور خود دوسرے کا متعر لے کر پہن لیا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لئے نراج ہوا کہ تو دنیا میں مجھ سے اتنا زیادہ خائف رہتا تھا کیا تجھے میری قریمی پر یقین نہیں تھا پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے میری مقفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی اس لئے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کے وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ میری بخشش بھی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے نصر بحشت جائز قرار دے دی یہ ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو آگ پر پر سجدہ ریزی کرتا رہتا ہے پھر ایک اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مقفرت کر کے یہ فرمایا کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں تھا آپ کا مقام کسی عورت نے امام حنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کات رہی تھی کہ وہ سوت زائز ہے یا نازائز یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو اس عورت نے زواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لئے وہ سوت زائز نہیں زائز نہیں کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو تمہیں اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے جو مشتبہ خانے پر اگر ہاتھ پڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیر بھی نہیں کرتا تھا